بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ ہاپ فولی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے تو جی آج بھی ایک بڑا زبرزہ سا ویلوکس لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے کیچن سے ہی ریلیٹڈ ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم بنا رہے ہیں چرنا پھلاو تو اس کی بھی ریسیپی آپ سے شیئر کروں گی تو یہ باکسز آپ کو دکھاتی ہوں یہ میں نے ایک مارکٹ ویزٹ کی تھی وہاں پر یہ مجھے بڑے اچھے سے باکس مل گئے تھے اور یہ بہت زیادہ بڑے بھی نہیں ہیں چھوٹے چھوٹے باکسز ہیں بہت اچھے تو یہ اس کو آپ کو اپن کر کے دکھاتی ہوں چھوٹے باکس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر اپنے کوئی سیلٹ بچ گیا چار چٹنی رائتہ کوئی بھی اس طرح کی چیزیں جو آپ ایزی لیس میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بڑے اچھے اس کے کیپ کے ساتھ جو یہ باکسز مجھے مل گئے تھے تو یہ فور پیس کا سیٹ تھا جو کہ میں نے لے لیا اور ساتھی میں نے یہ لی تھی ایک خوبصورت سی شیشے کی ڈیش ہے تو یہ نہاری کی سرونگ کے لیے حلیم کی سرونگ کے لیے بیسٹ رہے گی اور ساتھی میں نے لیے تھے جار جو کہ بہت اچھے ہیں اس میں آپ چاہیں تو دالے وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں میدہ اور بیسن میں نے موسٹلی ان کے لیے لیے ہیں کہ میدہ اور بیسن اس میں ایزیلی سٹور ہو سکتا ہے اور ساتھی ہے مجھے بڑا پیارا سا ایک موبائل فون ہنگ مل گیا تھا کیونکہ موبائل چارجنگ پہ لگانے کا بڑا ایشو ہوتا ہے کہ موبائل چارجنگ پہ کیسے لگائیں تو یہ دیکھیں یہ وال ہنگنگ میں آپ اس کو اس طرح سے کر کے ایزیلی آپ اپنا موبائل چارج پہ لگا سکتے ہیں نیچے اس کی لیٹی کے لیے دیا وائی کہ آپ اس کو اس طرح اسی لیے لگا سکتے ہیں تو چلیں جی اب کرتے ہیں ریسیپی سٹارٹ سب سے پہلے ایک پین میں ہم نے ڈالا ایک کپ آئل اور یہ چلا جائے گا تمام ثابوت گرم مسالہ جس میں تیز پتہ ہے زیرہ لونگ کالی میرچ بڑی لائچی اور بادیان کا پھول ساتھی یہ چلا گیا ایک میڈیم سائز کا پیاز تو پیاز کو ہم کریں گے ہلکا سا گولڈن کلر دیں گے بہت زیادہ اسے ڈارک نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں پیارا سا ایک گولڈن کلر آیا تو اس میں ہم ڈال دیں گے یہ دو میڈیم سائز کے ٹماٹر تھے یہ اس میں چلے جائیں گے اور ٹماٹر ڈال کے اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اچھا سا اس کو ساتھی اس میں ہم اٹ کر دیں گے ایک چمچ بھر کے لسن ادرک کا پیسٹ تو لسن ادرک پیسٹ ڈالنے کے بعد اس کی اچھی سی کریں گے بھونائی تو دیکھیں مسالہ اچھے سے اس کو بھون رہے ہیں ٹماٹر اور لسن کے ساتھ اور اب اس میں اٹ کر دیں گے یہ ایک میڈیم سائز کا آلو تھا یہ اس میں اٹ کر دیں گے آلو ڈال کے اس کو اچھے سے بھونیں گے اور پھر یہ چلا جائے گا ایک کب بوائل چنے بوائل کیے ہوئے چنے تھے میرے پاس تو میں ان کا چلیں چھٹ پٹ یہی بنا لیتے ہیں چنہ پلاو بہت آسانی سے بنتی ہے اور بہت ٹیسٹی ہوتی ہے تو میری ریسپی کو اس کو ضرور فالو کرنا اور چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو سبسکرائب کریں اچھا اب میں اس پوم پہ میں اس میں ایک اور ٹماٹر اور دو ادت ہری مرچے ڈال رہی ہوں تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ بہت اچھا سا بنے اور ساتھی دیکھیں میں نے اس میں کنڈی میں لے لیے ایک چمچ سونفے اور ایک چمچ ہی میں نے ڈالا ہے سابو دھنیا اور اس کو ہم نے کرش کرنا ہے یہ آپ ڈالیں چاول میں پلاو کوئی بنائیں تو اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا بنتا اس کا تو دیکھیں چاول یہ مسالہ جو ہم نے سوری ریڈی کیا تھا یہ اس میں ڈال دیں گے آلو اور چینے بڑے اچھے سے جو ہے گوک ہو رہے ہیں تو اس میں یہ چلا گیا ہے تقریباً ڈیڑھ چمچ میں نے ڈالا تھا اور دو چمچ نمک ایٹ کر دیا ون ٹی سپون اس میں چیلی فلیکس چلی گئی کٹی لال میرچ اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو کور کر دیں گے تاکہ آلو جو ہے وہ ہمارے سوفٹ ہو جائیں تو یہ دیکھیں پانچ منٹ کے بعد جب میں نے دیکھا تو آلو اچھی طرح سے اس میں سوفٹ ہو رہے تھے اب اس میں ہم اٹ کر دیں گے پانی اچھا یہ چاول میں نے لیے تھے دو کلاس اور ان کو تقریباً میں نے پچیس منٹ پہلے بھی گویا ہوا تھا 20 پچیس منٹ پہلے تو اس میں یہ چلے گئے تین کپ پانی ایک کپ میں نے کم رکھا ہے تاکہ چاول جو ہے وہ ہمارے بہت اچھے کھلے کھلے سے چاول بنے تو اسے اب کور کر دیں گے اور جیسے ہی پانی میں بوائل آ جائے گا تو پھر اس میں اب اٹ کر دیں گے ہمارے بھیگے وے چاول تو دیکھیں پانی اچھے سے جو ہے اُبل رہا ہے اب اس میں اٹ کر دیں گے یہ بھیگے وے چاول اور چاول ڈالنے کے بعد اس کو ایک دفعہ اپنے اچھے سے میکس کر لینا ہے چاول کو اوپر نیچے اور نمک بھی لازمی ٹیسٹ کر لینا ٹھیک ہے تو دیکھیں جب پانی میں بوائل آ جائیں گے اچھے سے یہ بوائل آ جائے گا تو اس میں ہم ایک یہ ڈال دیں گے چار عدد آلو بکھا رہے ہیں اس کو کریں گے اچھی طرح سے میکس اور یہ دیکھیں اب یہ پانی اس کا تقریباً خوش کو گیا اب اس کو کریں گے دم پہ رکھیں گے تو اس میں چلے گے یہ پودینے کے پتے دو چمچ دو ادت سبس میرچے میں نے اوپر سے ڈال دی بڑا اچھا اس کا فلیور آتا ہے اور اسے رکھ دیں گے دم پہ تو ساتھ ہی ہم بنا لیتے ہیں رائتہ اس کے لیے میں نے ایک لیتھی ہری میرچ جس کو دو پیس میں کاٹ لیا تھا اور یہ ہے دھنیا پودینہ جس کو میں نے پانی میں سوک کر کے رکھ دیا تھا تاکہ اس کی مٹی وغیرہ جو ہے وہ ساری نکل جائے تو یہ تقریباً دو دو چمچ تھا دھنیا پودینہ ساتھ ہی اس میں چلا گیا آدھی چمچ زیرہ اور آدھی چمچ سے تھوڑا کم ہے نمک اس کو اچھی طرح سے کوٹ لیں گے تو اس کو جو ہے آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں تو تھوڑا موٹا کوٹیں یا بارک پیس لیں یہ آپ کے اوپر ہے میں نے تھوڑا اس کو بارک پیس آئے اور یہ آگیا جی میں نے گھر پہ بنایا تھا دہی دیکھیں کتنا اچھا ماشاءاللہ سے زبردست دہی بن کے ریڈی ہوا ہے یہ دیکھیں اب اسے ہم نکال لیں گے کلیدہ پول میں جتنا ہمیں رائتہ چاہیے اس کو انٹرٹی میں ہم دہی لے لیں گے تو دیکھیں یہ سمپل سا ہمارا رائتہ بھی ریڈی ہو گیا ہے اس کو اچھی طرح اپنے پھینٹ لینا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی لمز نہیں ہو اب اس میں ہمارا جو یہ پودینہ اور دھنیا ہم نے جو پیس کے رکھا تھا ہری مرچوں کے ساتھ ہماری گرین چٹنی ریڈی ہوئی تھی یہ اس میں اٹ کر دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے تو دیکھیں زبردستہ ہمارا رائتہ بھی ریڈی ہو گیا ہے اور ساتھ ہی ہماری جو ہے پلاو پی ریڈی ہو گئی ہے اسے میں ڈی شاوٹ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں جی تو چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں نیکسٹ ریسپی کیا سیکھنا چاہتے ہیں مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی اور نیکسٹ ویلوکس میں تب تک کے لئے اللہ حافظ